سلام علیکم دوستو ٹیکن میک چینل میں خوش شامدید میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ پانی جو ہم پیتے ہیں قدرت کا بہت بڑا توفہ ہے ہمارے لئے جو پانی ڈرنکنگ وارٹر ہے پانی ہمیں استعمال کرتے ہیں اور اس میں کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہوتے ہیں ان کی جو کیمیکل کوالٹیز ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں اس میں کیا مطلب شامل ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے آج ہم جس ایک چیز کو ڈسکس کرے گے وہ ہے پانی کے ٹی ڈی ڈس کتنے ہونے چاہیے جو ہم پیتے ہیں جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں ٹی ڈی ڈی ڈس ہوتا ہے ٹوٹل ڈیزولڈ سالوٹس مطلب جو نمکیات ہوتے ہیں پانی کے اندر ان کو ٹی ڈی 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 ڈ کیاتے ہیں پینے والے پانی جو رینج ہے وہ کتنے ہونے چاہیے ہیں اس کو چیک کر کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے مطلب جیسے اب تین سو سے چھے سو تک مطلب رینج ہے جو ٹی ڈی ایس کی ہے جو پینے والے پانی میں ہونے چاہیے کم بھی نہیں ہونے چاہیے تین سو سے اور چھے سات سو سے زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے ٹی ڈی ایس جو پینے والا پانی ہے اگر ہم فیش ایک ویڈی ایم کیلئے استعمال کرتے ہیں یا بائیو فلاس فیش فارمنی میں استعمال کرتے ہیں اس میں ٹی ڈی ایس جو ہے وہ آٹھ سو سے بارہ سو تک ہوں تو اس مطلب وہ چل جاتا ہے وہ سہی ہوتا ہے فیش کے لئے ٹھیک ہے جی چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے چیک کرتے ہیں پانی میں اس کیلئے ٹی ڈی ایس میٹر ہوتا ہے جو میرے پاس اویلیبر ہے ڈیجیٹل ٹی ڈی ایس میٹر اسے ہم اس کو پانی کو چیک کرتے ہیں سمپل پانی اور اس میں ہم پھیل نمک ایڈ کریں گے اور اس کا فرق آتا ہے بڑی مزی کی ویڈیو ہے پوری میڈیو دیکھئے گا اور چینل ہوں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں بہت شکریہ میں بھی آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے دیٹر سے ہم یہ دیکھیں اس کے ریڈنگ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں جو کلک کیا ویری ایشنز آتی ہیں کچھ دیر اس کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ٹی ڈی ایس ہے اب اب اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اس کے ہم ٹی ڈی ایس چک کرنے کے لیے کہ آیا اسے میٹر ایکوریٹ بھی ہے کہ نہیں ہے اور کتنا فرق آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے نمک ڈالا اس میں ٹھیک ہے جی آم یہ جو گھر میں استعمال کا نمک ہے ہم یہ وہ ڈالا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی اس پہ ہم چک کریں گے کہ کتنا فرق آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ریسٹ ہو گیا اب ہم چک کریں گے یہ دیکھیں یہ ٹی ڈی ایس اس کے ساتھ آٹھ سو ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے اب ریڈنگ ہم پھولڈ کرتے ہیں اس میں اس کو دس سیکنڈ روک کر رکھنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے دس سیکنڈ روک کرنے کے بعد آپ اسے پھولڈ کا بٹن بریس کر کے پھر یہ چک کریں ٹھیک ہے جی اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں ٹھیک ہے جی چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹی ڈی ایس کے حوالے سے ہم نے یہ میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جی ٹھیک ہے اور یہ جو پانی کے اندر نمکیات ہوتے ہیں اس کی مقدار ہے اور اگر آپ تو بائیو فلوک فش وانگ میں اس کی مقدار آٹھ سے آٹھ سو سے بارہ سو تک رکھ سکتے ہیں اس میں نمک ایڈ کر کے نمک ایڈ تب ایڈ کرنے تب آپ اس میں فش نہ ہو پروڈکشن نہ ہو اگر اس میں فش بھی موجود ہے اور اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ الگ سے کسی سولونٹ بنا کے اس کو پھر مکس کریں گے ٹھیک اس کا لگ ایک طریقہ کار ہوتا ہے میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا جو ہم نیکس ویڈیو ہماری ہوگی ہم پی ایچ چیک کریں گے کہ پانی کی پی ایچ کیسے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی